موسیقی پنجاب حکام نے خط نواز شریف کو آج جیل میں موصول کر آیا نواز شریف نے خط کے جواب کے لیے چند روز کا وقت مانگ لیا نواز شریف کاز کی صحت کا معاملہ وزیراعظم کے حکمات پر پنجاب حکومت حرکت میں آگئی ترجمان پنجاب حکومت شباز گل کی کوٹ لکپ جیل میں سابق وزیراعظم سے دوسری ملاقع پی آئی سی کے ڈاکٹر پروفیسر ندیم ملک اور پروفیسر ساکب شفی نے سابق وزیراعظم کا چک اپ کیا ڈاکٹروں کی عدویات میں تبدیلی کی تجویز حکومت کا ہیلتھ یونٹ کے بعد جیل میں ایکسسائز سائیکل فراہم کرنے کا بھی فیصلہ مانگے تانگے سے گھر نہیں چلتا ملک کیسے چلے گا حکمران سبز باغ نہ دکھائیں قوم کا دل ٹورتا ہے موجودہ حکمرانوں کو بھی حساب دینا پڑے گا حکومت کو کہا کہ معاشی ایجنڈا لائے وہ چور اور ڈاکو کہنے لگے حمزہ شباز کی جامعہ نئیمیہ آمد تقریب سے خطاب مخالفین نے میٹرو بس کو سفید ہاتھی کہا عوام آج دعائیں دے رہے ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شباز کا جامعہ نئیمیہ میں تقریب سے خطاب سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت کا ملازمین کو بھی سہت کارٹ جاری کرنے کا اصولی فیصلہ وزیر سہت داکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں وزیر آزم کے احکامات پر سہت کارٹ کا عمل جلد مکمل کریں گے نیا پاکستان صاف بناو وزیر آزم کے دورہ لاہور میں احکامات پر عمل درامت شروع پنجاب حکومت کا 18 مارچ سے ہفتہ صفائی منانے کا اعلان وزیر علیہ عثمان بزدار صفائی مہم کا افتتاح کریں گے سابق وائس چیئرمن واسا چودری شباز بھی نیب کے شکنجے میں لیگی ایم پی اے چودری شباز پر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ڈی سی لاہور کو خط چودری شباز کے نام جائدادوں کا ریکارڈ مانگ لیا گیا گوانہ پنجاب چودری سرور سے وزیر دفاع پرویس خٹک اور نائم الحق کی ملاقات حکومتی اور سیاسی امور اور پاک بھارت کا شیدگی سے متعلق گفتگو قوم فوج اور حکومت کے ساتھ ہے بھارت کی ہر سازش ناکام بنائیں گے بھارتی مظالم پر عالمی اداروں کی خاموشی پریشان کن ہے گوانہ پنجاب کی گفتگو گوانہ چودری سرور کی بی بی پاک دامن آمد مزار پر چادر چڑھائی فاتح خانی کی اسادزہ کے لیے بڑی خبر اب تبادلوں کے لیے کسی سفارش اور نہ دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت پنجاب حکومت کا اسادزہ کے تبادلے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم مطارف کروانے کا فیصلہ کرپشن کے خاتمے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم کا آغاز جلد ہو جائے گا بچوں کی حاضری یقینی بنانا اسادزہ کی نہیں محکموں کی ذمہ داری ہے وزیراعلا پنجاب کا ٹوئیٹ ایسا نظام لائیں گے کہ کوئی بچہ مالی عدم تحفظ کے باعث تعلیم سے محروم نہیں رہے گا مخیر حضرات حکومت پر اعتماد نہ ہونے کے باعث ٹیکس نہیں دیتے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا آواری ہوتل میں تقریب سے ایک خطاب وزیر اطلاعات نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے عبامی خدمت میں مقابلہ کریں ملک میں تبدیلی کے لیے تعلیم کے میدان میں تبدیلی لانا ہوگی اختلاف ترقی کی بنیاد ہے معاشی ترقی پر معاشی طور پر ترقی نہ کر سکے لڑنے کے لیے بھی غیر ملکی جہازوں کی ضرورت پڑتی ہے پیبلز پارٹی کے راہنما اعتزاز ایسن کا تقریب سے خطاب ڈی جی ایکس آئیز چھٹی کے دن بھی انیکشن محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ناکس کارکردگی پر بیس ای ٹی اوز کو شوکوز تھما دیے گئے افسران کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ایک ماہ کی مولت وزیر مملکت برائے ریونیو حماد اثر کی ڈھولنوال آمد شہریوں کی جانب سے شاندار استقبال اہل علاقہ کے مسائل سنیں بولیں پورے ملک کی طرح ڈھولنوال سے بھی گندگی کا صفایہ کریں گے لیسکو چیف کو ہدایت دی ہیں بجلی کے مسائل حل کریں عوام تھوڑا سا وقت دیں یوسیپ پیچانوے کو مورل بنائیں گے بادامی باغ تھانے کی سٹیٹ آف دی آٹ امارت کی تعمیر مکمل چار منزلہ نئی امارت کا افتتہ آج ہوگا چار کنال راسی پر قائم امارت پر تین کروڑ پر لاغت آئی چوبیس کمرے اور دو حوالات ہیں بلڈنگ کا افتتہ شہید ہیڈ کانسٹیبل سعید کا بیٹا کرے گا پوش ایریا میں بچوں کو کترے پھلانے کا معاملہ زلعی انتظامیہ کا پرائیوٹ کلینکس اور ہسپتالوں میں پولیو ڈیسک بنانے کا فیصلہ لیسی لاہور صالحہ سعید کہتی ہیں زلعی انتظامیہ سرکاری ویکسنیشن ہسپتالوں کو مہیا کرے گی پچیس سے اٹھائیس ماش تک پولیو قطرے پلائے جائیں گے مالک ہی ملازم کا قاتل نکلا جبلی ٹاؤن میں شہری کے گھر سے لاش ملنے کا مہمہ حل پولیس نے ملزم مبرار کو گرفتار کر لیا رائیوینڈ کے علاقے میں پندرہ سالہ طالب علم کو قتل کرنے والا ملزم بھی گرفتار پولیس منشیات فروشوں کے خلاف سرگرم غالب مارکیٹ پولیس نے کاروائی کر کے منشیات فروش گرفتار کر لیا پولیس نے ملزم تنویر سے بھاری مخدار میں منشیات برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا ویلنشیا ٹاؤن مینجمنٹ کمیٹی کا انتخابی مارکہ خاجہ فرکان گروپ نے جیت لیا خاجہ فرکان آٹھ سو سولہ ووٹ لے کر ویلنشیا ٹاؤن کمیٹی کے سادر منتخب اتحاد گروپ 388 اور آسیم گروپ کے 378 ووٹ فاتح گروپ کا جیت پر جشن سپورٹرز کے بھنگڑے عودے داروں پر گل باشی انجمن تاجران لاہور کا کاروباری اور سماجی رہنماؤں کے احزاز میں زہرانہ لے گی رہنماؤں بلال یاسین زاہد مقصود بڑھ سمیت دیگر کی شرکت ماسٹر پینٹس بلیک نے نیشنل اوپن پولو قائدی آزم گول کپ جیت لیا ماسٹر پینٹس گری کو دس چھے سے شکست شہریوں کی بڑی تعداد نے پولو کا فائنل دیکھا وفاقی وزیر شفقت محمود کی بطور میں مانے خصوص شرکت انعامات بھی تقسیم کیے اور علین انسٹیٹوٹ میں دی لاہور لائسیم سکول کا رنگا رنگ سپورٹس گالہ طلبہ کا مختلف کھیلوں کے مقابلے میں بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ چلڑن لائبریری کمپلیکس میں انٹرنیشنل پری سکول کریکولم کا سالانہ سپورٹس گالہ طلبہ کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے گلوکار جواد آحمد کی بھی شرکت